موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے جو آج خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ذرا مزہکہ خیص بھی ہے اور اس کے اندر کچھ باتیں بھی ہیں بارال خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک جگہ یہ لکھا ہوا ملا ایک کالج میں کہ پنجابی بولنا قہقہ لگانا تالی بجانا اور کالج گراؤنڈ میں نامناسب انداز میں بیٹھنا سختی سے منع ہے اور آپ جانتے ہیں یہ کس نے لکھا کہاں لکھا یہ الفاظ فیصلہ باد جو پاکستان کا ایک بہت مشہور شہر بھی ہے اور بڑا شہر بھی ہے اس میں خواتین کے ایک سرکاری کالج گورمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین گرستان کالونی کے پروسپیکٹس اور نوٹس بوٹ پر آویزہ ایک پرچے پر یہ الفاظ درچ تھے کالج کی پرنسپل انور بیگم کا خیال ہے کہ پنجابی بولنے سے طالبات غیر محذب ہو جائیں گی جبکہ قیقہ لگانے اور گراؤنڈ میں بیٹھنے سے کالج کے نام پر حرف آئے گا کیونکہ ان کے مطابق والدین لڑکیوں کو کالج کے آداب جو ہے وہ سکھاتے نہیں ہیں اور کالج آداب سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ یہاں پر آکے کسی بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا شکار ہو جاتی ہیں بارال پنجابی نا بولنے کے حکم کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ نیوز میڈیا کو بتایا کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں کالج میں پنجابی بلکل نہ بولے بلکہ انہیں صرف اسی طرح کی جو پنجابی الفاظ ہیں جو غیر محذب الفاظ کہلائے جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ بولنے پر اتراز ہے پنجابی بولنے سے میں کیوں منا کر سکتی ہوں کہنے لگے جبکہ میں خود پنجابی ہوں لیکن یہ تو بس پرنٹنگ والے نے غلطی سے میری بات کو دوسرا رنگ دے دیا ان کا دعویٰ ہے کہ جو بعد وہ پرچے پر تحریر کروانا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ طالبات ایک دوسرے کو ناشائستہ انداز میں نہ پکاریں پرنٹنگ کی غلطی کافی عرصے تک نوٹس بورٹ پر موجود رہی اور کالج کی انتظامیہ نے اسے ٹھیک کرانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی لیکن جب پنجابی کے فروغ خلیے کام کرنے والی کچھ تنظیموں نے اس پر اتراز کیا تو پنجابی بولنے کے الفاظ کو سفید ٹیپ لگار کر چھپا دیا گیا انور بیگم کہتی ہیں کہ پرنٹنگ کی غلطی صحیح کر دی گئی ہے اور اعتراف کرتی ہیں کہ خود پنجابی ہونے کے ناتے میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ پنجابی زبان پر پابندی کا سن کر کروڑوں پنجابیوں کو رنجردک ہوا ہوگا وہ اس پر معذرت خواہ ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ پنجابی کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ کالج کے ساکھ کو خراب کرنے کے بجائے یہاں پنجابی پڑھانے والے استاد کی سیٹ منظور کروائیں تاکہ یہاں پر طالبات کو اپنی ماں بولی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے تاہم پنجابی زبان کے لکھاریوں اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ناشائستگی کا تعلق کسی بھی زبان سے نہیں ہوتا پنجابی کے نوول نگار اور استاد زاہد حسین کہتے ہیں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی ایک زبان ناشائستہ ہوتی ہے بگر ایک دوسری زبان نہیں ان کا کہنا ہے کہ زبان کے حوالے سے ایسے تاثرات کو ابھارنے میں کئی دہائیوں کا عرصہ لگتا ہے اور پنجابی کے ساتھ یہ سلوک پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا فیصل آباد میں بتائین ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز چودری امداد اللہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین گلستان کالونی فیصل آباد میں لگے پرچے سے کوئی تعلق نہیں ان کے مطابق حکومت کی طرف سے پنجابی بولنا لکھنا یا پڑنا بالکل منع نہیں ہے اگر کسی ادارے کے سربراہ نے ایسی پابندی لگائی ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے چند سال پہلے ساہیوال کے ایک نیچی سکول بیکن ہاؤس کی انتظامیہ کی جانت سے بھی ایک ایسا ہی نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں پنجابی کو بےہوتا زبان قرار دیتے ہوئے اس کے بولنے پر پابندی آئیت کی گئی تھی اس واقعے پر بھی پنجابی زبان و عدب کو فروغ دینے والی تنظیموں اور عام شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا جس کے بعد سکول انتظامیہ نے یہ نوٹس واپس لے کر مافی مانگتی جہاں تک پرچے میں لکھے ہوئے دیگر حکامات کا ذکر ہے ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ کالج رہائشی آبادی کے ترمیان میں واقع ہے جب لڑکیاں یہاں مردوں کی طرح ان کی آواز میں سیٹیاں بجائیں گی قیقے لگائیں گی تو ان کی آواز کالج کی دیوار سے باہر بھی سنی جائے گی جو ایک مناسب عمل نہیں ہے ہمارا کام صرف بچیوں کو تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ ہم ان کو اخلاقی تربیت بھی دیتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے زاہد حسین ان قطغنوں پر بھی اطراز کرتے ہیں ان کا موقف ہے کہ ایسے اقدامات سے ہمیں ایک ایسی نسل تیار کریں جس کو اپنے کلچر کے بارے میں کوئی آگہ ہی نہیں ہے جو ہر بات کو سر جھکا کر تسلیم کر لیتی ہے جب کسی لڑکی کو شروع سے یہ سکھایا جائے گا کہ اسے ایسے چلنا ہے ایسے بیٹھنا ہے ایسے بات کرنا ہے تو ہم اس کا اپنی ذات کے اوپر اعتماد بلکل ختم کر دیتے ہیں ایسی پابندیوں سے اس کی آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ میارات بنا کر ہم ناصر معاشرے کی دقیانوسی سوچ کو فروغ دے رہے بلکہ ایسے میارات کی وجہ سے ہی عورتوں اور بچیوں کو بیانک جنسی جرائم کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے بہرانگ یہ ان کی رائے ہے ان پابندیوں کے حوالے سے چوزری امداد اللہ کا کہنا ہے کہ محکوبہ تعلیم نے کالجز کی انتظامیہ کو ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں اور اگر کوئی کالج طلبہ پر اس طرح کی پابندیاں لگاتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے بارال کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو یہ ہمارے اندر موجود ایک کمی کو احساس کم تری کو یہ ہوا دیتے ہیں اور یہ وہی لوگ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جن میں خود احساس کم تری ہو جو کسی زبان کو آڑے لا کر سامنے رکھ کر اپنی اس احساس کم تری کا اظہار کرتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی زبان شائستہ ناشائستہ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو استعمال پر ہے ہر زبان میں ناشائستہ الفاظ بھی ہیں شائستہ الفاظ بھی ہیں لیکن اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان الفاظ کو جو شائستہ ہیں استعمال کرتے ہیں یا آپ ناشائستہ گفتگو کو پریفر کرتے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی یہ ریپورٹ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی تعلیمی ادارے جن کا مقصد آپ کو تعلیم دینا ہے آپ کو روشن خیالی آپ کے ذہن میں ایک ڈائیورسٹی ایک انکلوجن آپ کے ذہن میں انہوں نے پیدا کرنا ہے وہ بجائے یہ کرنے کے ایک صدحی سوچ کو فروغ دے کر آپ کو اس سوچ میں ڈھالنے کی کوشش میں لگے نظر آتے ہیں اپنا اور اپنا تو خیال رکھئے گا بہت نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کو اپنے معمول میں شامل رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی